اسلام علیکم پیارے دوستو آج آپ کے لیے ہم بہت دیفرنٹ قسم کی ریسپی لے کے حاضر ہوئے ہیں آج ہم کانسٹیپیشن کا علاج کرنے جا رہے ہیں اور یہ پرابلم آج کل ہر دوسرے انسان کو ہے اور اس کے لیے بہت دوائیاں بھی لی جاتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ ایک دیسی نسخہ ہے اور بہت امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ نسخہ ہمارا بہت پسند آئے گا تو یہاں پہ اس کو ہم تیار کرتے ہیں ہم نے لی ہے جنگھڑیر جو کالے رنگ میں چھوٹے سائز میں ہوتی ہے اور خوشک آملہ لیا ہے دونوں برابر برابر مقدار میں لیے ہیں دیسی گھی ایک ٹیبل سپون کے قریب ہے اور میڈیم آج پہ اس کو ہم بنا رہے ہیں یہ جب جو گھی ہے وہ پگل جائے تو یہ دونوں چیزیں آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اور اتنی دیر تک بھوننا ہے کہ یہ سائز میں ڈبل ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ یہ اب تیار ہیں جو آملہ ہے وہ بھی اور جو ہڑیر ہے یہ دونوں آپ کے لیے بہت فائدہ مند چیزیں ہیں آپ کے سٹمک کے لیے آپ کے جگر کے لیے آپ کی آنکھوں کے لیے آپ کے بالوں کے لیے اور افکورس کبس کے لیے تو یہ جو چیزیں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور ہماری والدہ مرہوما جو ہیں وہ اس کو بہت استعمال کرتی تھی اپنی پوری لائف میں اور ان کو کوئی بھی تکلیف کوئی بھی پرابلم نہیں تھی تو اسی وجہ سے ہم آپ کے لیے یہ لے کے آج حاضر ہوئے ہیں تو ان کو ہم نے بھوننا ہے اس کے بعد ہم نے آنچ بند کر دینی ہے اور یہ دیکھئے یہ آپ کو سائز میں آپ ڈبل لگ رہا ہوگا تو یہ بلکل تیار ہے تو اب ہم نے آنچ بند کر دینی ہے لیکن چمچہ تھوڑا تھوڑا ہلاتے رہی ہے تاکہ یہ نیچے سے کالا نہ ہو جائے تو اس کو مکمل ہم نے تھنڈا ہونے دینا ہے تو یہ تھنڈا ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے ہم نے اب اس کو پیس لینا ہے تو گرائنڈر میں ہمارا گرائنڈر چھوٹے سائز میں ہے ہم اس کو باری باری تھوڑا تھوڑا کر کے پیسیں گے آپ کے پاس اگر گرائنڈر بڑے سائز میں ہے تو آپ اس کو ایک ہی بار پیس سکتے ہیں تو اس کو پیسنے کے بعد ہم نے اس کو مکمل طور پر پاورڈر فارم میں لے کے آنا ہے اور یہ دیکھئے اس کو ہم آپ کو جب یہ پاورڈر فارم میں آ جائے گا تو ہم اس کو دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ہو گیا ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ قریب سے آپ کو یہ بتا دیں کہ ہڑیر کافی حد تک کڑوی ہوتی ہے تو اس کو جب آپ کھائیں گے تو آفکورس آپ کو یہ کڑوی لگے گی لیکن ظاہر ہے کہ اس کے جو فائدے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں تو آپ نے اس کو کسی بھی شیشے کے جار میں محفوظ کرنا ہے اپنی علماری میں رکھئے خوشک جگہ پہ رکھئے فریچ میں اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ باقی کا جو رہ گیا اس کو بھی ہم پیس لیتے ہیں تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کو کسی بھی ڈرائے جگہ پہ رکھیں اور یہ چھ ماہ سے زیادہ آپ کی بلکل خراب نہیں ہوگی یہ بہت عرصے تک بلکل ٹھیک رہتی ہے تو اس کو کھانا ہم نے کیسے ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں ایک چمچ ہم نے جو ہڑیر کا یہ پاودر جو ہم نے بنایا ہے اس کو دودھ کے ساتھ آپ نے کھانا ہے اور چاہیں تو آپ اس کو دودھ کے اندر مکس کر کے بھی پی سکتے ہیں اور چاہیں تو ایک چمچ آپ ڈائریکٹ اس کو کھا کے اوپر سے دودھ پی سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اتنی ہم نے آپ کو دکھا رہے ہیں اتنی اپنے لینی ہے اور اس کو موہ میں ڈالیے اور ڈالنے کے بعد اوپر سے دودھ پی لیجئے اور یہ بلکل وقت فکر کیجئے کہ یہ کڑوی ہے کیونکہ اس کی افادیت اس کی کڑوہت سے زیادہ ہے بہت امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگلی کسی بھی نئی ریسپی تک آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان ہو آپ سب کا